ڈلی انسی آر میں رک رک کر کے صبح سے رمجم بارش ہو رہی ہے موسم کافی سوانا ہو گیا اور ہوا کی رفتار بھی کچھ بڑھی ہے اور اس کے ساتھ یہ امید بھی کہ آنے والے کچھ دن لوگ سکون سے سانس لے پائیں گے زہریلی ہوا سے کچھ راحت ملے گی دو چار دن بعد ہی سہی چین کی نیند تو ضرور آئے گی بلکل حسین ہوا لگاتار خراب ہو رہی تھی دلی والے بارہ اور پندرہ گنا زیادہ خراب ہوا میں سانس لے رہی ہیں اور اس کا اثر ان کی نیند پر بھی تو پڑھ رہا تھا ایک تو خراب لائف سٹائل کام کا دباو اوپر سے پردوشت ہوا لوگ آٹھ گھنٹے چین کی نیند بھی نہیں لے پا رہے تھے ریسپریٹری پرابلمز کی وجہ سے زیادہ تر نیند بار بار ڈسٹرپ ہونے کی شکایت کر رہے تھے وہ ایک شیر ہے نا تمہیں نیند نہیں آتی تو کوئی اور وجہ ہوگی اب ہر عید کے لیے قصوروار عشق تو نہیں ہے ویسے ان دنوں لوگوں کی نیند اڑانے میں پردوشن بھی قصوروار ہے گنہگار ہے بھلے ہی رات میں بارش ہوئی ہے اور تھوڑی رہت ملی ہے لیکن دو چار دن بعد سوال پھر سے وہی ہوگا آخر دم گھوٹو ہوا میں سانس کیسے لی جائے جوتسنا سانس کیسے لے اب یہ تو ہم سب کو سامجی روز بتاتے ہیں کہ سانس کیسے لیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سانس لینے کے لیے قدرت بھی مہربان ہوئی ہے اچھی سانس لینے کے لیے تبھی بارش ہوئی ہے اور سوال یہ بھی کہ پردوشن کا نیند سے کنیکشن کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زہریلی ہوا میں مل کر جو پردوشن کے کن شریر میں جا رہی ہیں وہ ہماری ریسپریٹری ٹریک لنگز پر بھی جم رہی ہیں جس سے لوگوں کو مناخشی سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے اور رات میں سوتے وقت گئی بار سانس کی یہ دکھت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اچانک سے آنکھی کھل جاتی ہیں اور جن کو پہلے سے ہی فلیپ اپنیا کی پریشانی ہے ان پر تو نیند میں ساف رکنے کا خطرہ بھی بڑھا رہتا ہے اس کے علاوہ بیڈروم میں ائر پولوشن کے ہائی ہو جانے سے اس کے لیول کے ہائی ہونے سے اور کاربن ڈیکسوائیڈ کی وجہ سے بھی نیند کئی بار ڈسٹرپ ہوتی ہے جس سے صحت بھی بگڑنے لگتی ہے کیونکہ نیند کی کمی سے سٹریس, ڈپریشن, ہائپرٹینشن, ڈیابیٹیز اور مٹاپک کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اب پولوشن سے بھی بچنا ہے اور سکون کی نیند بھی چاہیے اس کے لیے تو یوگرو سوامی رام دیو کی شرد میں ہمیں چلنا ہی ہوگا اور جاننا ہوگا یوگک اور آئیورویدے کو پائے جو فلیپ اپنیا کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے سوامی جی بہت بہت سواغت آپ کا پرنام پرنام سوامی جی سوامی جی پرنام آج تو دلی انسی آر میں بھی دوڑ لگائی جاتا ہے بہت بہت پرنام اور ہاں یہ بات ہی کریں آپ دلی انسی آر میں بھی دوڑ سکتے ہیں اور ہم یہاں تو بہت دہر سے دوڑ رہے ہیں اور دوڑ کر کے بھی ایک شکون ملتا ہے اور یہاں پر بھی آسمان میں بادل چھائے ہوئے کبھی برشا تو ہو سکتی ہے اور ہمارے ہاں تو دیکھو ادھر پیپل کا پیڑ چار اور پیڑ اور پرکرتی کا اتنا سندر سورم میں بات آوڑ ہے چلو دوڑو دوڑ لگا اب دلیوالے بھی دوڑ سکتے ہیں پہلے آٹی فیشل آرنے کی سوچ رہے تھے اب آٹی فیشل بار اس کی دورت نہیں پڑے گی پرکرتی ہی سنتولن کر دے گی سوامی جی آج سبہ جب سو کر اٹھے تو وشواس ہی نہیں ہوا کی اتنا خوبصورت بہار کا نظارہ دیکھنے کو مرے افمان بہت دنوں کے بعد نیلا دکھائی دیا دو بار دیکھا میں نے مجھے وشواس نہیں ہوا آپ کو لگا کہ میں کہیں دوسری دنیا میں تو نہیں آ رہی ہری دوڑ پوجھ کے سوامی جی ہم فبے فبے جہریلی دنیا سے سورگ کی دنیا کی انبھوٹی ہوریت تو دو ہزار چار سوک کلومیٹر لنبا ریسپریٹری ٹریک اور ایک لاکھ کلومیٹر لنبا ہمارا سرکولر سٹریٹ ٹریک پورا شوشن تنتر اور پورا ناڑی تنتر اس میں یدی گلت ہوایں بہتی ہے تو سریپ پیٹن بھی خراب ہوتا ہے پھر سریپ اپنیا سنورنگ نید پورے نہیں آنا اور انمنسک سے رہنا برین نرمس سسٹم کے ڈیسورڈرز آنکھوں کے سکن کے لنگ کے ہارٹ کے لیور کڈنے کے ڈیسورڈرز سرو ہو جاتے ہیں تو کم سے کم ایک تو پاس منٹ ایسے دوڑا کریں ایک اور یہ دو افیاس تو اوششے کیا کریں اور پھر جو پورے کر سکے تو ان کو پورا بھی کرنا چاہیے تو اب یہ ہمارے جو سنیاسی ہیں انہوں نے تو یوگ سے تپ کر کر کے اپنے پورے تنتر کو شریر تنتر کو جیون تنتر کو سوامی جی دیکھئے آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں تو موسم سوہانہ رہتا ہی ہے لیکن انسیار والوں کا نصیب کہ انہیں آج کی صبح بہت سوہانی ملی ہے لیکن پھر وہی کچھ دنوں کے بعد پلوشن کی مار بڑھتاوہ پلوشن کا لیول اور یہ بڑھتاوہ پلوشن کا جو لیول ہے وہ بہت طرح کی بیماریاں بھی دے رہا ہے اور ایک دقت سوامی جی اس کی وجہ سے نیند کی بڑھ رہی ہے نیند کی کمی بھی شگر بی پی اور ہارڈ ڈیزیز اوبیسٹی جیسی بیماریوں کو ایک طرح سے دعوت دیتی ہے تو ایسے میں نیند پر پلوشن کا اثر کیسے پڑھ رہا ہے نیند سے کیا کنکشن ہے ایک تو یہ بھی بتائیے اور پھر بچائے کیسے جائے نیند کو ڈسٹرپ ہونے سے تو نیند اچھی نہیں آتی اس کے کئی کارن اس میں ایک بڑا کارن پولوشن ہے پولوشن سے جب گندے ہوا کے کڑ ہماری رکتواہینی دھمنیوں کے ساتھ شریر میں جاتے ہیں تو بوڑی ریاکٹ کرتی ہے اور دماغ کیونکہ ہمارا بہت سمیدنشیل ہے برین کے نیورونز پر کڈنی کے جو ہے ہمارے نیفرونز کے اوپر ہمارے لنگ کے انولائیز پر جو بھی بوڑی کے سنسٹیو پارٹس ہیں سمیدنشیل جو ہمارے شریر کے گھٹک ہیں ان پر سب سے زیادہ برا اثر ہوتا ہے اور برین کیونکہ بہت سمیدنشیل ہے بہت سنسٹیو ہوتا ہے اور وہ ریاکٹ کرتا ہے اور جو وہ ریاکٹ کرتا ہے تو پھر جو ایک نیسر کی پرکریہ ہے نید آنے کی جی میلاترونین سے لے کر کے ڈاپامین سے لے کر کے جو اچھے ہارمونز ہیں ان کا سکریشن کم ہو جاتا ہے اور سٹریس ہارمونز کا سکریشن بڑھ جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ بھوژنگا آسن ایسے آرام آرام سے مدھیمگتی سے یا تفرگتی سے کریں اس سے نید کا پیٹرن بھی اچھا ہوگا دو آسن بہت ضروری ہے بھوژنگا آسن اور مرکت آسن جو یوگیگ جوگنگ سے نمسکر نہ بھی کر پائیں تو یہ دو اوشش کریں تو پروڑکٹین کارٹیسول ایسی ٹی اچ اسٹریس ہارمونز کے لیے بڑھ جاتا ہے اور میلاترونین ڈاپامین جو اچھے ہارمونز ہیں ان کا سکریشن کم ہو جاتا ہے اور پورے شریر میں ایک عویبستہ ہونے لگتی ہے تو نید اچھی آئے اس کے لیے شدھ ہوا تو چاہیے ہی شدھ ویچار بھی چاہیے شدھ آہار بھی چاہیے آہار ویچار وانی ویوار سوہاؤں میں سمندوں میں آچن میں جب سنچتا ہوتی ہے جس کے تن میں یا من میں کوئی تن میں روگ ہو من میں کھوٹ ہو اس کو بھی نید پوری نہیں آتی ہے جن کے من میں آندھی توفان اُتھل پُتھل آپا دھاپی اُدھیڑ بون اُتھل پُتھل مچی ویہن ان کو بھی نید نہیں آتی ہے جن کا چت پریشکرت نہیں ہے جو ہمیشہ پریشتری پرپورش کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں جو برا سوچتے رہتے ہیں ان کو بھی نید نہیں آتی ہے جو برمچاری ہے وہ اپنے برمچاریہ کا پالن نہیں کرتے جو گریہست ہیں اپنے گریہست دھرم کے اتر جو پاپپون سممندھوں کے بارے میں ویوہیتر سممندھوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو دھوکھا دھڑی کا جیون جیتے ہیں جن کے جیون میں پرامانکتہ پاردرشتہ نہیں ہے ان کو نید نہیں آتی جن کے لائف میں کرج ہے ان کو بھی نید نہیں آتی جن کا شریر نہیں تھکتا ہے ایک بار میں کہتا ہوں سو بار اٹھ کر کے شریر کو تھکا لوں سو بار چلو فاست کرو ایسے یہ سو بار ایسے بھجنگ آسن کرنا سو بار ایسے بھجنگ آسن آتوا سو بار ایسے دنڈر لگا لے اچھا یہ تھوڑے فاست ایسے بابار ایسا نیاس یہ تو ابھیاست اس لیے تو سو بار کر لیں گے باقی ایک دل میں سو بار مت کرنا نہیں تو کہیں گے پاپا نے ہٹ گوڑے توڑ دیئے تو دھیرے دھیرے کر کے پچیس پچیس کر کے مسلس ٹوٹنے کے شکایت آئیں گے ایک بار پورا شریف کو تھکا لے تھکان پوری نہیں ہوتی شرم پورا نہیں ہوتا اس لیے بھی بشام نہیں ہوتا شرم پورا ہوگا تو بشام بھی پورا ہوگا یہ بھی ایک بات ہے اب جودہ پورا ہوگا تو نشیس بھی پورا ہوگا پربرتی پوری ہوگی تو نبرتی بھی پوری ہوگی بہت زیادہ آرام طلبی کے وجہ سے بھی نیند غیر ہوتی ہے اور جو ہے اچھا سوامی جی دیکھئے پلوشن نے ایک طرف جو صحت مند لوگ ہیں ان کی نیند کو خراب کیا ہے لیکن جو پہلے سے سلیپ اپنیا کے مریض ہیں ان کی پریشانی تو اور بڑھ جاتی ہے سوتے سوتے سانس کے رک جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے ڈلی انسی آئر میں تو پلوشن کا لیول ویسے بھی خطرناک سٹیج میں رہتا ہے حالانکہ آج جو ہے سو کے نیچے ہے لیکن یہ کتنے دنوں رہے گا یہ بھی دیکھنے والا بات ہوگی لیکن سوامی جی ایسے میں وہ کیا ساودھانی بڑھتے ہیں جو پہلے سے سنیپ اپنیا کے مریض ہیں تاکہ ان کی نیند میں خلل بھی نہ پڑے اور دوسرا جو سانس رک جانے کی کبھی بار شکایت آتی ہے اس سے بھی وہ بچے رہے ہیں سو پری خوش ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ دس کے نیچے سوامی جی سوامی جی سوچے جہاں پانسو ہزار پہنچ چکے ان کے لیے تو سو ہی ٹھیک ہے یہ سپنا جیسا لگ رہا ہے آپ کو اس کے لیے تو نسے کرنا چاہیے جل نیتی اور سوٹر نیتی کرنی چاہیے تو یہ جل نیتی اور سوٹر نیتی بھی ہمارے بالا کے ہاں کر رہے ہیں آج میں کچھ تھہرہ پیوں کے بارے میں بھی انتہ میں بتانے والا ہوں شیرو پچچو سے لے کر کے شیرہ بھینگ سے لے کر کے شیرو دھارہ سے لے کر کے لیس تھہرہ پی یہ بڑی جبردست ہے اس کا ایک پورا سینٹیفک میکنیزم ہے ایسے ہی کہیں سے جوک لے کر کے کہیں ماتھے پر کہیں آنکھوں پر چہرے پر نہیں لگا لینا ایسے ہی کہیں کچھ لپیٹ کر کے نہیں بیٹھ جانا ایسے ہی کچھ سر پر مت ڈال لینا اس کے پورے دھگیانک ویدھان ہے وہ آج انت میں ہم سمجھائیں گے ابھی تو دس بیس بار سے شروع کر کے پچیس پچاس بار ایسے یہ پورا بھجنگ آسان پھر سربھاسن مرکٹ آسان یہ نیند کے لیے بڑے جبردست ہیں تو صبح صبح انو تیل سے نسے کرنا سٹھ بندو تیل سے نسے کرنا جن کی ناجک پرکرتی ہے ایلمانڈ اویل یا وولٹ اویل سے بادعام یا اکھروٹ کے تیل سے نسے کرنا اور اونکار گاہیتری کا دھیان کرنا اپنے سروپ کا دھیان کرنا میں اس خدا اللہ علمائٹی گوڑ بھگوان کا پرماتما کا انشوریشیوں کا ونش ہو ونشدھر ہو میں آتما میں سوست ہو میں شد ہو میں بدھ ہو اپنے آتما سروپ کا چنتن جو کرتے اپنے سروپ میں رہتے ہیں اپنی نزدہ میں رہتے ہیں اپنی نزدہ کو کبھی نہیں کھوتے ہیں آتھا یوگانوشاسنم دیکھو ایک چمچ گائے کاکھی گائے کاکھی سر پر لگا بھی لینا گائے کاکھی ناک میں بھی ڈال لینا برامی گریت اور اچھا ہے اور لوگ نا لہسن پیاج کو تامسک تامسک کر کے بہت ہی انادر کرتے ہیں جو ہمارے ویشنوں پرمپرا کرشن کے اپاسک الگ الگ کچھ پرمپراوں میں کچھ ایسے ہی جینوں میں لہسن پیاج نہیں کھاتے ہیں یہ تامسک ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ہنسا نہیں ہے جو نہیں کھاتے ہیں ان کے لئے کوئی بات دھیتا نہیں ہے لیکن جو کھاتے ہیں پیاج کچھا سلاد کے روپے کھانا چاہیے جو پیاج نہیں کھاتے ہیں ان کو پوش جانا اور مکھانے کی کھر کھانی چاہیے یہ سامنے رکھی ہوئے پھر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں لہسن لہسن اور پیاج کولیسٹول کے لیے ہارٹ کے لیے اوبیسیٹی کے لیے ارثریٹیس کے لیے پاچن تنتر کے لیے نیند کے لیے تو پرموشہ دیئے پیاج جو پائلیٹ ہوتے ہیں ان کا دارو کا بھی ٹیسٹ ہوتا اور یہ دی کسی نے پیاج کھایا تو فرائٹ نہیں بڑا سکتا کیونکہ پیاج کھانے والے کو کبھی بھی نیند آ جاتی یہ بڑا اچھا ہے پیاج کچھا پیاج سلاک کے روپ میں روٹی کے ساتھ ہم تو چٹنے پیاج گھنٹھے اور پھر دہی ساتھ کھاپی کر کے بڑے ہوئے پھر ہم نے چھوڑ دیا لہسن پیاج لیکن اوشدی کے روپ میں ابھی میں میں کہتا ہوں بڑی کو ڈیٹوکس کرنا ہو تو پیاج تو کچھا اور لہسن گائے کی گھی میں بھوننے سے اور تھوڑا سیندہ نمک ڈال دیتے پھر بھون کر کے اس کو چیرہ مار کے گائے کی گھی میں بھون دیتے تو اس کے درگند اور اس کی تامسکتہ دونوں ہی دور ہو جاتے تو پھر کوئی بھی سیون کر سکتا تو پیاج کا سیون کرتے ان کو بھی نیند بہت اچھی آتی ہے اور انولوم ملوم بھرہامری اوڈگیت اونکار گھائیتری کا ڈھیان اور میدھا اسٹری سے ہون جو یہاں پر چل رہا ہے ہمارے ایک پوجھے سنیاسی کریں ہون یہ ہون بڑا چپردست ہے گھائیتری اونکار کی مہامرتنجے کی اپاسنا کے ساتھ یوگ یج سادھنا یہ جو کر لیتے اور جن کو نیند نے آتی ان کے لیے ہم نے میدھاوٹی تو پہلے بتائی بھی ہے ایک ہم نے اوشدی بنائی ہے سام اس کا نام ہے سلیپ اوم یہ دسمبر مہنے تک پوری ہندوستان کو ہم پہنچا دیں گے جو سلیپنگ پل سکھاتے ہیں وہ سلیپنگ پل سوٹ جائیں گے ایک بہن آئی ابھی ویدیش سے بولی جی میں تو تین تین کھانی پڑتی ہیں ایک ایک سے تو نید بھی نہیں آتی ان کی ڈو جیس بڑھتی چیلی جاتی ہے اور بری نروس سیسٹم کے لیے بڑی ہام پھول ہوتی ہے نید کی دوائے تو خیر ابھی اوڈر میں اسے مانگا سکیں گے بعد میں ان کو ہم ہم پورے دیش میں ہی پہنچا دیں گے سلیپ پڑھا جبردست ہے تمہیں کہہ رہا تھا مرکٹ آسان جو ابھی میں کر رہا تھا اس کو کریں اس سے بھی نید اچھی آئے گی اور شیش یہ پابان مکتہ آسان اور پھر جو موٹے ہوتے ہیں جن کو موٹے ہیں جن کو شروع رنگ سلیپ اپنیا ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی کچھ لوگ ستے ہیں اور تو خرارٹے مارکے سو رہا ہے خرارٹے مارکے سونی رہا ہے خرارٹے مارکے آدھا جاگ رہا ہے خرارٹے والے سوتے نہیں ہیں اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں ان کے برین کو ان کے ہارٹ کو ان کے بڑی کو پورا ریلیکس نہیں ملتا ہے تو جو موٹے لوگ ہیں پھر وہ آردہ ہلاسن پھر یہ پاند ورطہ آسان ایسے پوری گھومانا کچھ لوگ گھوماتے تو ہیں ایسے اینڈ بینڈ سے گھومائیں گے ایسے پیر موڑ لیں گے ایسے نہیں سوامی جی دیکھیں نین نہیں آنا ایک سمسیہ تو ہے لیکن یہ سمسیہ کئی اور سمسیہوں کو پیدا کر دیتی ہے ایک تو یہ کہ اگر نین صحیح سے نہیں آ رہی ہے تو برین جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے پھر کانسنٹریشن وہ کم ہونے لگتا ہے لمبے وقت تک اگر نین کی پریشانی کسی کو ہے تو اس کے بعد ڈیمنشیا آلزائمر جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں برین کو مائنڈ کو ہلدی رکھنا بہت ضروری بھی ہے اور ایک چیلنج ہے اگر نین نہیں آ رہی ہے تو پھر مائنڈ کے لیے کیا کیا جائے دماغ کے لیے میرے بھائی حسین جی نیند پوری نہیں آتی ہے تو برین نور سسٹم کے ڈیسورڈر پارکنسن پارڈاسیس آلزائمر ڈیمنشیا تو ہوتا ہی ہے بی پی بڑھتا ہے ہارٹ کے پروبلم بڑھتے ہیں نیند پوری نہیں آتی ہے تو بھوک اچھی نہیں لگتی ہے انڈائزیسن کونسٹیپیشن کولائیٹیس آئی بیس بڑھ جاتا ہے نیند پوری نہیں آتی ہے تو سکن ڈیجیز ہو جاتی ہے نیند پوری نہیں آتی ہے تو شوگر بڑھ جاتی ہے میٹولوجم گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو اس لیے سروانگ آسن اور شیر شاسن چلو بھئے سب سیر شاسن کر ہمارے سبھی سنیاسی سیر شاسن اور سروانگ آسن کر رہے ہیں ایک تو یہ سروانگ آسن یہ محصص کے لیے بڑا جبردست ہے اور جو سیر شاسن سروانگ آسن حلاسن کریں گے ان کو کبھی بھی سلیپ اپنی حسن اندرہ کی سمجھ سے ہو ہی نہیں سکتی ایک تو یہ سروانگ آسن اور دوسرا سروانگ آسن حلاسن کے بعد یہ سیر شاسن یہ تو مستش کے لیے پرام اوش دیا ہے بڑھ جبردست ہے ایسے سروانگ آسن اور یہ شیر شاسن سب کو کرنا چاہیے ہم نے تو اپنے سنیاسی بالکوں کو جب پرویشوہ تب ہی سکھا دیا تھا تو یہ سب کرتے ہیں جو سنا جی میناک سی جی سیر شاسن سروانگ آسن پوڑا جی اب ایک دن آپ سے بھی اور کرانا مجھے اب ایسے تو سیر ش پر پہنچی چکے ہیں پترکاریتا کا سیر شیوگ کا سیر شلوک پریتا کا سیر ش پر پہنچ چکے ہماری حسین بھائی مجھے لگتا آپ بھی کر تو لیتے ہوں گے آپ بھی چھپے ہوئے رسطہ میں ہمارے بتاتے نہیں انولوم بلوم میں گجارہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو سنیاسی پر بیٹھا رکھا آسن کی جمعیداری جو سنا میناک سی جی کو دی بھی ہے تو یہ لیکن بڑا جبردست ہے یہ بڑا جبردست ہے یہ مستشک کے لیے میدھاوٹی میموری گریٹ اومیگا اور برامی گریٹ گھائی کا گھی ایک کلو چار سو گرام کا جو دیماغ ہے وہ مولتا 80% کولیسٹول سے بنایا باقی چھوٹے چھوٹے نیرسینس مارکرو نیرسینس چھوٹے چھوٹے میننلس ویٹامینس بھی اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں لیکن 80% گھی سے بنا ہوا ہے تو گھائی کا گھی سروسریشت ہے بھینس کا گھی اس کے دوسری نمبر پر ہے نیچرل اویل تیسری نمبر پر ہے جن کو ہم ورجن اویل بولتے ہیں چھو مونگفلی کا تیل ہے چھے تیل کا تیل ہے چھے ناریل کا تیل ہے چھے کچھ گھانی سرسوں کا تیل ہے یہ بھی شدو پلفد کراتے ہیں ہم پتندلی کیوں سے ہاں سوامی جی شیش آسن جو ہے تو وہ تو ویسے بھی آسنوں کا راجہ ہے تو جس نے بھی یہ کر لیا اس نے بہت کچھ کر لیا اور بہت ساری بیماریوں کو اس نے اپنے شریر سے دور بھگا دیا بہرحال سوامی جی دیکھیں بھارت میں لوگ جو ہیں دیر سے سوتے ہیں یہ ٹرین بن گیا دیر سے سوتے ہیں ہمارے ہیں لوگ اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور یورپین لوگوں کے مقابلے ہفتے میں قریب پانچ گھنٹے پچیس منٹ ہمارے لوگ یعنی انڈینز نیند کم لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی کم نیند لینے کی وجہ سے ان کا میٹیبولیزم بگڑتا ہے جس سے اچانک کئی بار وزن بڑھنے لگتا ہے آہ تو ڈائیجیشن اور ویٹ کنٹرول رہے اس کے لئے بھی ابھیاز کروا دیں اور جو نیند کی کمی ہو رہی کیا دوپہر میں پوری کر لی جائے دوپہر کو سونے والا کارکرم تو بہت ہی خراب ہے دن میں سونا یہ آنسوری پرورتی ہے راکشہ سے پرورتی ہے پہلے میں دیکھتا تھا کہیں کہیں لوگ جو ہے دوپہر کو دکانے ہی بند کر دیتے تھے اب پیٹرن بدلہ ہے دوپہر ایک بجے سے لے کر کے تین بجے تک دکان بن میں نے کہا ایک کیا بات ہے بولے جی سب کھاپی کے سو گئے تو اب یہ دوپہر کا سونے والا کارکرم ٹھیک نہیں ہے بھگوان نے دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے رات بنائی ہے سونے کریں ساری پرکرتی اس کا آدھر کرتی ہے چیتی سے لے کر کے ہاتھوں تک ایک اُللو کو چھوڑ کر کے اُللو کا پتھا جو ہے بولتے میں اُللو کا پتھا ہے دن میں نہیں سونا ہماری رشو نے کہا جیون کے آروجی کے سواسٹھے کے تین بڑے استمبہ ہے آہار ندرہ اور بھرمشاری ہے تو جتنا آہار ضروری ہے جتنا سیم انشاشن جیون میں ضروری ہے اتنا ہی نید بھی ضروری ہے تو سب سے اچھی نید ہوتی ہے بارہ سے سوارات کو دس سے چار بجے کی اس سے بھی اچھی ہوتی ہے نو سے تین کی میں بھی آج کل نو ساڑھے نو بجے سو کر کے تین ساڑھے تین بجے اُڑ جاتا ہوں یہ پیٹن اچھا ہے جب میں فلاہر کرتا تھا تب چار پانچ گھنٹے میں ہو جاتا تھا گجارہ اب چھوڑا انہ لینے لگ گیا تو چھے گھنٹے سے زیادہ تو آتی نہیں کیا کریں گے یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو جو ہے چھے گھنٹے سے زیادہ سو رہا نہیں چاہیے تو ویٹ کم کرنے کے لئے ستھکون آشن چکی آسن اور نہیں اگر رات میں چھے گھنٹے سے کم نیند ہو رہی ہے سوامی جی میری طرف سیر کروں مالی جی کوئی بارہ ایک بجے سو رہا ہے اور چھوڑا جہا رہا تو دوپیر میں تھوڑی نیند لی جا سکتی ہے ٹھوڑی نیند لی جا سکتی ہے ان کے لئے ہے اپواد روپ میں یہ عادت نہ پڑے اور جو نائی ڈیوٹی کرتے بے دیکھ ان کو دل میں سونا ہی پڑے گا اب ڈیوٹی کر کے ہی آیا آٹھ بجے تو تھوڑا نہا دھو کر کے تھوڑا یوگا بھیاست کر کے پرنائیام کر کے پھر کھاپی کر کے اور جو ہے تھوڑا سا سوادھیائی کر کے گیتہ کا بھگوٹ گیتہ کا قرآن کا قرآن کا گروہ گل صاحب کا جیسے جس کا وشواس ہے تھوڑا پوجہ پاٹھ کر کے پھر سو جائے اور پھر جب جا گئی تبھی سوے رہا تو سو گیا بارہ بجے پھر چھے بجے اٹھ گیا پھر اپنے نتے کرم کر کے پھر یوگا بھیاست کریں ایسے تو منڈوک آسن اور پاون مکتاسن جو ہمارے سبھی چلے تو پاون مکتاسن کروں آگے پیچھے اس میں رولنگ پاون مکتاسن آہا اس سے تو ڈائیجیسن بہت ہی جبردست ہو جاتا ہے اور ایسے لڑکنے میں مجھا بھی آتا ہے لڑکانے میں ہو رہا آتا ہے لیکن وہ کھاری کسی والی بات کہہ رہا ہے ویسے سوامی جی دیکھئے ہم آج سکرین پر دو تصویریں خاص طور سے دکھا رہے ہیں آپ کو تو روزی دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دوسرا آج انسیار کی تصویر بھی ہم لگتار دکھا رہے ہیں کیونکہ آج انسیار کی جو تصویر ہے وہ بھی دیکھ کر کے لوگوں کو خوشی مل رہے ہیں کیونکہ پیڑ جو ہیں نہای دوئے سے ہیں ساکھ شترے سے ہو گئے ہیں بہت دنوں کے بعد نہای ہے اور پلوشن کافی کم ہو گیا میلی چادر اڑھے کے کیسے دار تیہار آؤں تو ہم نے ہی پاون پرمیشور اپنے من ہی من سرماؤں کو کیا کر دیا یوگ کی چادر اڑھے کے پرمیشور اپنے من ہی من ہر سرماؤں یوگ کا پنڈے کا بھاؤں سیوہ دھرم راشت دھرم نبھاؤں تو بھگوان جی نے یہ جو کوہرے کی میلی چادر تھی اس کو دھو دیا پربو نے کرپا کی اور مجھے لگتا ہے جب ہم نے انڈیا ٹی بھی پر یوگ شروع کیا تھا تو یہاں پر بھی بادل تھے سورے بھگوان نے ان کے اوپر ایسی کرن ڈالی کہ سب چھن نبھنہ ہو گئے بورا پرکاش اب دھرتی تک پہنچ رہا ہے تو جن کو ڈائزیسن کی پروبلم ہے نا پاچن تنتر کے روگ ہیں اپچن ہے گیس کب جیسی ڈی ٹی ہے ان کے لئے پابن مکتاسن منڈوکاسن اور یہ آردھمت سندرہسن اور وکرہسن یہ بھی بڑے جبردست ہیں یہ اور یہ یہ بڑے جبردست ہیں اور یوگ کی چادر جو ڈے گا کھانے کے بعد لیوامری جیرہ دھنیا میتھی سوپ کا پانی اسے لین بھی اچھی آئے گی مچھر بھی نہیں کٹے گا تھنڈک بھی نہیں لگے گی مچھر کٹے گا بھی تو پتہ نہیں چلے گا بہت سے پیدے ہوں گے ورنہ وہ جو روکٹ کی طرح سے بھنوناتا بھا کان کے پاس سے گزرتا تو نیند یو بھی گانت سناتا ہے گانت سناتا ہے مدمر سناتا ہے پتہ نہیں گانت سنا رہے دکھ سنا رہے آج سوامی جی دیکھیں نیند پوری نہ ہو تو بہت طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے کیسے نجات پایا جائے وہ لگاتار آپ بتا رہے ہیں ایک اور ایسی پریشانی کا میں ذکر کرتی ہوں جو ہے بلڈ پریشر ہائپوٹینشن کی پریشانی بھی شروع ہو جاتی ہے اگر نیند پوری نہ ہو یا پھر اچھی نیند نہ آئے اس کے بعد دھیرے دھیرے ہارٹ کی بیماری کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے تو ہارٹ کو کیسے مضبوط بنایا جائے اس کے لئے کیا 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 جائے ایک تو بلڈ پریشر کی اور پھر ہارٹ کی بھی پروبلم آتی ہے ہارٹ کی پروپوٹیشن ہائی ہو جاتی ہے ایجیکشن فیکشن لو ہو جاتا ہے پھر اندر بلوکے جمنے لگتے ہیں کولیسٹول اور یہ سارا کچرا سب ٹوکسینس آکسیڈینٹس اندر ہو ہو کر کے پھر ہارٹ میں بلوکے جاتے ہیں کسی ہارٹ ایلنار جو ہو جاتا ہے تو دونوں کے ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پروبلم بڑھتی ہے ان دونوں کو تھوڑا اور بتاتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ کے لئے ایک تو یہ گومک آسن بڑھا اچھا ہے اور ایک شاشک آسن چلو سب منڈو کا وجرہ آسن میں بیٹھ کے آگے جھوک جاؤ شاشک آسن ایک تو شاشک آسن جو ہمارے سنیاسی کرنے آگے جھوک گئے اور جھوک کر کے ماتھا زمین پر ٹکا دیا ایک تو یہ شاشک آسن اور ویاس دیو جی دھر آو میرے ساتھ منچ کے اوپر آپ مرکٹ آسن کرو مرکٹ آسن مکار آسن بھو جنگ آسن یہ آئی بلڈ پریشر کے لئے لیٹ کر کے مرکٹ آسن کے تینوں ابھیاس کرو یہ بلڈ پریشر کے لئے بات اچھا ہے ایک ایک گومک آسن بھی بڑھا اچھا ہے کر لو کر لو اور جن کو بی پی ہے لوکی کا جوس اور اس کے ساتھ مکتاوٹی یا بی پی گرٹ لے لو پہلے ہی دن سے ایلو پہتھی کی سنثیٹک ڈرگ سے بھی جادہ ایفیکٹ ہے مکتاوٹی یا بی پی گرٹ لوں کی جوس کے ساتھ انلوم ملوم کروا دیتے یہ آسن کروا دیتے ہیں شاشک آسن جو ہارے ساری سنیاسی کر رہے ہیں یہ جہاں پورا مرکٹ آسن مرکٹ آسن کے تین ابھیاس ایک تو پیر پاس میں پھر پیرو میں تھوڑا فاصلہ اور پیر سیدھے کر کے شاشک آسن مرکٹ آسن یہ گومک آسن ہارٹ کے لیے بی پی کے لیے پڑے جابردست ہے جن سے یہ بھی نہ ہو پائے تو ایسی ہی کر لیں تو بی پی تو ٹھیک ہو جائے گا نمک تھوڑا کم کھائیں چکنائی تھوڑا کم کھائیں تیکھا تلہ کم کھائیں تھوڑا ایک بار پسینا بھائیں پسینا بھی نہ بھائیں تو کم سے کم ایک بار بوڑی کو وام اپ کر لیں جسی سے کہ اندر بلڈ سرکولیشن جمنا نہیں چیز یہ نیشن آڑیوں کے اندر میں نے کہا نا دو ہجار چار سو کلومیٹر لنبا ریسپریٹی ٹریک اور ایک لاکھ کلومیٹر لنبا ہمارا پورا کا پورا ناڑی تنتر یہ سدھ ہو جاتا ہے اور قریب پندرہ ہجار بار جو ہمارا ہارٹ دھڑکتا ہے اور ایک دن میں سات ہجار چھہ سو لیٹر بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو یہ پوری بلڈ کا سرکولیشن اس میں ائر کا سرکولیشن برکرار رہے گا جب یوگ کرتے رہیں گے تو تو مرکٹ آسن کے تیسرا ابھیاس بھی کرو تینا ابھیاس ایسے کرنا ہے مرکٹ آسن کے تینا ابھیاس گو مکھاسن میں بیٹھ کر کے تینت رہ کے ابھیاس ہم ایسے کرنا ہے یہ یہ اتنا کر لیا اور جن کو ہات کی پروبلم ہے کھالی پیٹ کارڈیو گھرٹ کھانے کے بعد ادھردہ امرتی ارجون کی گھنوٹی اتنا اور لے لے تو ہارٹ بھی ٹھیک بی پی بھی ایک دم ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ہارٹ کی بلوکیج ریورس ہو جاتے ایسے مرکٹ آسن دوسری طرف سے ایسے آرام آرام سے مرکٹ آسن کے تینا ابھیاس اور پھر اُلٹے لیٹ کر کے مکر آسن کر لیتے اتنے چھوٹے چھوٹے ابھیاسوں سے چھوٹے چھوٹے چینج لے آتے چھوٹے 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 انیسیٹیو لے لیتے لائف میں اسی سے ہی یہ بڑی بڑی بیماریاں بی پی شوگار تھائرائیڈ اب دیکھو ایک اور بڑی بیماری ہے سوامی چھوٹے پھر آسن کر لیتے سرورنگ شریپ اپنی آنا ان کو یہ یہ بڑا کر یہ ان سوامنیا کا برا اثر پینکریاس پر بھی پڑتا ہے سوامی جی اور نتیجہ انسلین ڈیفٹرب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ڈیابیٹیز ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو شوگار کی بیماری نہ ہو اس کے لیے بھی پانچ یوگا بھیاس بیمیت روپ سے کون سے کرنے چاہیے ایک تو بیٹھ کر کے تو منڈو کاسن اور یوگ مدرہ بیسٹ ہیں لیٹ کر کے سب سنیاسی اب ششکہ سن کے بعد پون مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن یہ تین ابھیاس بڑے اپڑتی میں پہلے پون مکتہ سن پھر اتان پادہ سن پھر نوکہ سن لیٹ کر کے کر لیں اور بیٹھ کر کے یہ منڈو کاسن کر لیں ایسے دیکھو یہ منڈو کاسن وزرہ سن میں بیٹھ کے ایسی اور ایسی ایسے کتنا اچھا ہے نہیں اب ایسے جس نے منڈو کاسن اور یوگ مدرہ پادمہ سن میں بیٹھ کر کے ایسے کر لیا ایسے کھالی پیٹ کھیرہ کریلا ٹیماتر کا جوس اور اس کے ساتھ مدناشنی کھانے کے بعد مدھو گریٹ اٹھتے ہی مدھو گریٹ لے لیں ڈائیابیٹیز اور ڈائیابیٹیز کی کمپکیشنز تک ختم ہو جاتے ہیں ڈائیابیٹیز کی کارن سے نظر کی کمجوری ڈائیابیٹیز کے کارن سے کڈنی کا خراب ہونا ڈائیابیٹیز کے کارن سے نیوروپیتھی ریٹونوپیتھی نیپروپیتھی گینگری ڈائیابیٹیز کی کارن سے اندر شریعت جرزریت خوکھلا دیمہ کھا جاتی ہے ایسے اندر سے خوکھلا کر دیتی ہے منڈو کاسن یوگ مدرہ پابان مکتاسن اتان پاداسن اب نوکاسن کرلو ایسے بڑا اچھا مردہ اور لمبے سواسائی لے لو خالی پیٹ ایمینوگریت لینے سے نیوروپیتھی نیوروپیتھی نیوروپیتھنی جن کو آنکھوں کی دکت ہو جائے آنکھوں کی درشتی کشن ہو جائے تو آئی گریٹ اور خالی پیٹ مدوناشری کھانے کے بعد مدونگریت اور خیرہ کرلے لے ٹوماٹر کا دوسر آسائی جس سے ڈائیبیٹیوز اور ڈائیبیٹیوز کے سارے کمپلکیشن ہنڈر پسند کھاتام ہو جاتے ہیں لمبے سانس لینے سے بھی سیوگر نورمال ہوتا ہے سوامی جی اب باری پرانہ آیام کیا آچکی ہے تو اچھی نیند کے لیے اچھی نیند کے لیے کون کون سے پرانہ آیام کرنے ایک سیشن آپ کروا دیں چلو بھے سب برمچاری سب ہمارے سنیاسی سب بھستری کا ایک تو جو برمہ کا نسندھان کرتا ہے وہ برمچاری اور پرانہ برمہ تیوہ جارہا جو پرانہ برمہ کی اپاسنا کرتے وہ گرستو ہو کر کے بھی برمچاری ہے سدھا چاری ہے سیمی ہے جو سیمی ہے وہی سدھا چاری ہے جو سدھا چاری ہے وہی برمچاری ہے یہ بھستری بھستری پہلے ویٹ کم تھا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے یہ ہمارے اس دیو جی تو جو بھی پہروان جائسے لگ رہے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں ان کو ایسے تھوٹو کھیچے تو ایچھرے آتے تھے جب تید ہوا چلتی تو رسٹے سے باندھ کے رکھنا پڑتا اگر اڈنا جائے اب دیکھو اب میرا سکسٹی سکس سیون اور یہ سیونٹی پر پہنچ گیا بھی کیونکہ میرے سے دو انچے زیادہ بڑی ہائٹ ہے اچھی بات ہے گروہ سے چیلے سوائے ہونے چاہیے تو یوگ کرنے سے نہ انڈر ویٹ رہیں گے نہ اوور ویٹ رہیں گے پورا سٹریکچر کریکٹ ایک دم پھٹ پرانائیم کی یہ مہیمہ ہے نیند بھی اچھی آئے گی بھوک بھی اچھی لگے گی کھانا بھی اچھے سے اجم ہو جائے گا کتنا اچھا ہے دیکھو یوگ یوگ کرنے سے سب کچھ اچھا ہوتا ہے پھر بھی لوگ کھا دربھاگیا ہے لوگوں کا سبح سبح روج ہم ساتھ بچ کے چھپن میٹ پہ انڈیا ٹی وی پہ آتے ہیں سب کو جاگروہ کرتے بھائی یوگ کر لو بیمار ہو کر کے جینا یہ جیون کا نادر ہے بھگوان کے ویدھان کا نادر ہے جو بیمار ہو کر کے جیتے اور مرتے ہیں ان کو اگلے جن میں بھگوان منوشے بناتا ہے انہوں نے بولو اس نے منوشے درب کا ٹھیک سے پانے نہیں کیا اس کو منوشے کی شریف کو کیسے استعمال کرنا کرنا آتا نہیں ہے اس لیے جیتے جی نیروگی ہو جاؤ اور جانے سے پہلے موت سے پہلے نیروگی ہو جاؤ نہیں تو اگلے جن میں جینیٹک بیماریاں ایسے پڑھیں گی پیدا ہوتے ہی جینیٹک بی پی جینیٹک شوگر جینیٹک ہارٹ ڈیزیز پتہ نہیں برین ڈیسورڈر سلیور کنی کے ڈیسورڈر کینسر جیسے روگ ہو جاتے پیدا ہوتے ہی بچوں کو پیدا اچھا سوامی جی سوامی جی اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یوگ ندرہ کے ذریعے نیند کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے تو ذرا سمجھائی کہ یوگ ندرہ کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھو یوگ ندرہ یہ ہے آج ہمارے چیلے ساتھ میں ہے تو اس لیے ان کو یوگ ندرہ کرا دیتے ہیں یہ تو ایک شن میں سنکلپ ماتر سے سو جاتے درشتہ بھاو سے دےہ کو دیکھنا سانسوں کو دیکھا درشتہ بھاو بولو ساکشی بھاو بولو پرکشہ بھاو بولو بپشنا بولو ایسی ویٹنیس ہو کر کے ساکشی ہو کر کے دےہ کو دیکھتے اندریوں کو من کو دیکھتے اور پرانوں کو دیکھتے سانسوں کو دیکھتے اور میں نتشدہ بدھ مکتہ سبحاؤ سچیدہ نندہ سروح ایسے اپنے آتما سروح میں جو پرتشتہ ہو جاتے اور دےہ کو دیکھا درشتہ بھاو سے اور دےہاتیت گوناتی تو ہو گئے اور اور جیدہ گہرہ کرنا ہے تو پیرو کے اور سے پیر کے انگلیوں کو انگوٹھوں کو پنجوں کو پندلیوں کو گھٹنوں کو جنگاؤں کو اور ایسے دھیرے دھیرے کمر کو پیٹ کو پیٹ کو چھاتی کو دھیرے دھیرے دھیلہ چھوڑتے چلے گے کندھوں کو کونیوں کو ہاتھوں کو دھیرے دھیرے پورا دھیلہ چھوڑ دیا ماتھے کو چہرے کو بھی ایسے دھیلہ چھوڑ دیا اور ایسے گروہ بھاگوان کی شناغتی مپرہو تیرا تیری شناغت ایسے جو ساکشی بھاو سے درشتہ بھاو سے دےہ کو ستھر چھوڑ کے آتما بھاو میں آتما شروح میں پرتشتھت ہو جاتے ہو 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 تو پوری روگ شوک سب میں مٹ جاتے اس کو یوگ ندرہ بھی کہتے ہیں اس کو شوہ سن بھی کہتے ہیں اس میں اس سے نید اچھی آتی اس سے ہٹ کی پروبلم دور ہوتی اور اس سے سٹریس انزائیٹی ڈپریشن دور ہوتا ہے اور اس سے پھر تھوڑی دیر میں جو کام پانچ چھے گھنٹی کی نید سے ہوتا ہے پانچ دس منٹ کی یوگ ندرہ سے ہو جاتا ہے یہ سوگ جیدہ لاپرد ہے نید سے اتنا جواردست ہے یوگ ندرہ کا پھر سوامی جی جوستہ بھی لگ رہا ہے میرا اپسی اٹھاؤ گئی سوک میں دیا اسی جیمن کا سبھار تمہارے ہاتھوں میں جیت تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہار تمہارے ہاتھوں میں چلو اب بڑی شانتی کی بھی نبوتی ہوتی ہے سوامی جی ایک سوال میرا بھی تھا سوامی جی کتنی دیر تک یوگ ندرہ لینی چاہیے مجھے تو لگتا ہے رات کو سونے سے پہلے یوگ ندرہ لینی چاہیے یہ پانچ منٹ کی بہت ہے پانچ منٹ کی بہت ہے یوگ کرنے کے بات جو بہت تیت پشیرہ بات ہماری سونا اور ہمارا جاگنا سب کچھ یوگ ہونا چاہیے یوگ کو کرنا ہے اور یوگ کو جینا ہے پورا رات کو بھی کرے تو پورا پانچ گھنٹا دن میں کرے تو پانچ منٹ بہت ہوگئی اور سوامی جی ہم تو ایسے ایک کھن میں ہی وشراہم پا لیتے ہیں بس جیسے ویچار سوامی جی آج فیکٹ چیک نہیں بلکہ آج اچھی نیند کے لیے آپ سے تھیرپی جانیں گے لیکن اس سے پہلے کل کے بارے میں جلدی سے دشو کو بتا دو آپ کو جلدی جلدی جگرتیں روک شگر بی پی ہائی ایمیونیٹی ہوئی کمزور غلط عادتوں سے لائف سٹائل بگڑا ہارٹ لیور لنگز پر بڑھا خطرہ سوامی رام دیو کے ساتھ کیجئے روٹین سیٹ بیماری ہوگی دور ہیلتھ رہے گی پرفیکٹ تو چھوٹی دیوالی پر خراب لائف سٹائل سے کیجئے توبہ اور ہیلدی لائف کے لیے جیون میں کیسے لائیں انشاثن ڈسپلین یہ بتائیں یا آپ کو کل سوامی رام دیو وقت آپ پہلے سے جانتے ساتھ بچ کر چھپر ملٹ سے پہلے انڈیا ٹی لگا لیجی گا سوامی جی کون سی تھیرابیز ہیں جس سے نیند اچھی آئے گی ملٹ بچے لگائی بڑی اچھے کیا بیٹا روبی آداب کیا بات کیسا لگ رہا بیٹا کوئی کسٹا تو نہیں ایسے لگ چیٹیا کٹ چیٹی کٹ رہی ساپ پچھو نہیں کٹ رہا ایسے ماتا جی در دیکھو ان کو بھی دو سی لگا دی یہ اندرہ کے لیے سٹریس اکھروٹ گائے یا الگ لگ گھی لگا کر کے اور گھی پورا پھویا بھگو کر اس کے اوپر پورا فیش رویا لگا کے اس کو ایسے باند دیتے اس کو کہتے سیرو پچھو اور اس کو کہتے ہیں سیرو ابھیانگ سیر کے اوپار ہمارے پاس میں بہت ترہ کے تیل ہیں ہمارے پاس میں ناریل کا بھی تیل کشکانتی تیل بھی ہے اور یہ تیل ہم لگاتے نہیں سیر میں ایسے پورا اوڑیل دیتے ایسے پورا تیل اوڑیل دیا اس کے تو مجھے آرہے لگاؤ اب پورا ایسے سیر پہ جب یہ مساج کرتے بڑا آنا جاتا اور ادھر معاملہ بورج ہوگی بہت آم روگن اکھروٹ کا تیل اس سے سیر دھارا کرتے اور یہ ایکو پریسر کے پوائنٹ دباتے تو سب کچھ بتا دیا بہت بہت پرنام ایسے جو ایکو پریسر کریں گے اور تھیرابی کریں گے کبھی درس پکائیں گے دنیو بہت بہت شکریہ سوامی شی بہت